مہراج کیجئے ہو تمہیں ہنگوں آئے ہو جواب دیا ہمیں آپ کے بہت ضروری کام ہے کیا کام ہے بولو تو کہنے لگا مالی آنے وہ مہارا آنے یا جب مدی آمیں جہو اور سنگن اے وہ آئیوں مہتنک تہبا کرنا جائیوں اے پت سبھائی پانی ملائیوں اے جنہ نے مالی مدی آمیں آرے کھائی نے تہے بلائی آری بھاڈی پھلو پانی جن پہتی نے تہیے ملائی مہراج ایسا دلچھر سوال بھاگ میں آیا سارے بھاگ کو تیس نیس کر دیا مالیوں کو گائل کر کر کے کامپ جیسا بھار رہا ہے ہرشن کے نلگے گھبڑا ہو آپ بددی میں دھے دھارڑ کرو صبح ہونے دو مہراج صبح یہ سندیہ بندن کا سمیں ہے اور کیا بولا ہے ملائی بھاہترین ملائی بھاہترین موسیقی 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 یہ گھوڑا کیسے کاؤں پڑھائے ہرشن کے لئے لگے بابا آپ نے ادھر سور تو نہیں دیکھا ہے سور تم کہاں رہتے ہو جب آپ کی ہمیں ایوٹی آ رہتا ہوں میرا نام ہرشن ہے سور کا کیا کرے گا تو جب آپ دیا میں اسے ماروں گا سور کو تم مارے گا تو اس کے ماس کو تم کھائے گا جب آپ دیا مہاراج میں ماس کو نہیں کھنگا اگر تم ماس نہیں کھائے گا تو اسے مارے گا کیوں ہرشن کے لئے لگے مہاراج اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے میرے باغ کو برباد کیا میرے بالیوں کو اس نے گھائل کر کے بھینک کیا باغ میں بسواب میں ترہس کر کے کہنی لگے جاتی دانبیر ہرشن وہ تو جانور ہے سور کی کم کھیتی ہوتے ہیں بگر جولی کا بیکاری ہے جہاں ملے گا بھا کھائے گا اور اگر تمہارشن ہے تو میں تو تیرے ہی پا جا رہا تھا میری پاس ہاں بگر تو یہاں رکھنا اگر کسی کو تھگنا ہے پریچھتی تو چینی سے بھی زیادہ مٹھا سے کائمیں بگی پرسنسہ کرے وہ شروع کرتے ہو جا سے بڑی آرکے کو ہتھیار نہ ہے اگر کو تھگو جاؤں تو پہلے بگی پرسنسہ کرنا لگو سمجھ لے ہو چانڑا چوکڑی میں فسیا ہو دانبیر ہر اس جند کے سامنے بسواب میں تجی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے دھنے ہمارے بھاگ ہے جو تیرے درسن ہمیں راستے میں ہی ہو گئے ارے میں تو ہر اس جند تیرے ہی پا جا رہا تھا میری باس ایسا کہوں موسیقی 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 کریں کب ہونا انڈ میں ایک انڈ کا پود پکے لٹکے چٹکے کب ہونا سورج تیرن پہ چڑھ کے اور پران کی آس کریں کب ہونا تیسی بات تو سیلن کی محسے کہہ کے بدلے کب ہونا مانگ لی دیئے بھگتوں کھوپڑی کو پکڑ کریں بشوا پتر بیٹھ گئے اور کپٹ کے آنسو آنکھوں میں لے کر کہ مہاراج حریشن کو چاندہ چوکری میں پھسانے لگے دیکھئے کیا بولے ہیں بشا پتروں اتانویر حریشن پرماتما کسی کو کنیا نہ دے بھگوان کسی کو لڑکی نہ دے اید لڑکی دیتا ہے تو پہلے اس کی تجوری دولت سے بھر دے میں سمجھانے نہیں تو بھی سامت رو آنکھوں سے آنسو بہا کر کے کہنے لگے سنو حریشن موسیقی 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 پھٹو کنجی لگان دان بیر ہر اس چند ہاتھ میں تھمانے لگے بچہ میں ترگینے لگے نہیں نہیں ٹھہر جائیے تو نے دے دیا میں نے لے لیا تیرو چلو دو کاؤ کام میں نہیں آئے گا اس لیے دان کرو تو سنکلپ کرو کمنڈل سے جل لیا اور ہر چند نے کنجی لگام کا سنکلپ کر دیا بسوامیتر بولے للا ہم نے سنکلپ منتر پڑھو ہے دچھنا ہوتے گی پرچھتی سنکلپ کرنا بہت آسان ہے سنکلپ کرنا بہت آسان ہے کتھا کروانا بہت آسان ہے لیکن پرچھت مہلاک دچھنا بہت کٹھن ہے